ہیلو فرنڈ، السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکسپوز فیکٹری دوستو آج اس دنیا میں پائے جانے والا انسان نہ صرف ہزاروں زبانے بولتے ہیں بلکہ انگنت قومیں اور قبیلوں میں تقسیم ہیں جن میں سے بعض جدید ہیں اور بعض کی طریق ہزاروں سال پورانی ہیں دوستو یہ سوال کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا جب دنیا میں مجود تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ان کی قومیں اور زبانیں الگ الگ کیوں ہیں اس بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں البتہ آسمانی کتابوں میں سے ایک آسمانی کتاب یعنی کو ترائیت میں اس ممے کی وجہ ماضی میں گزرے ہوئے اس منار کو قرار دیا جاتا ہے یہ منار دنیا کے قدیم تنین شہر بابل میں موجود تھا جس کو مغربی اقوام دا ٹاور اور بیبی لونگ کے نام سے جانتی ہے درائی فرات کے کنار آباد یہ شہر اس قدر قدیم تھا کہ اس کا ذکر چار ہزار سال قبل مسیح کی تاریخوں میں بھی ملتا ہے البتہ بابل کو عروج اس وقت حاصل ہوا جب ستارہ سو پچاس قبل مسیح میں حروبی نامی بادشاہ نے اس کو اپنا پائے تک بنایا تو یہ اس کے دورے حکومت میں دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصور شہر بن گیا ترائیت کے مطابق جب حبیل نے قبیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس سے نراز ہو گئے اور قبیل اپنے اہل و یال کے ساتھ باگ کر بابل کے قریب پہاڑوں میں چلا گیا تب سے ہی اس کا نام بابل پڑا ہے جس کے معنی ہے جدائی کے بابل کا منار کو کس بادشاہ نے کس سن میں تمیر کیا اس کے متعلق تحریک مکمل طور پر خموش ہے لیکن دنیا کے مختلف مذہب اور کتابوں میں اس امارت کے متعلق بہت ساری معلومات ملتی ہیں یہ کتابیں بابل کے اس منار کو انسان کا گرور اور اس کے خدائی کے دعوے کی علامت قرار دیتا ہے توریت میں تفانے نوح کی تباہ کاریوں کے بعد بابل شہر کے اسرے نوح بس جانے کی روح دات کچھ یوں بیان کرتی ہے کہ اس زمانے میں نوح انسانی ایک واحد قوم سے تعلق رکھتے تھے جس کی زبان ایک تھی جب اس قوم کو حکم دیا گیا کہ وہ مشرق کی جانی بھجرت کر کے شنیر نامی زمین پر جا کر آباد ہوں عبرانی زبان میں شنیر کو دو دریاؤ کی سرزمین کہا جاتا ہے مہرین اس الفاظ سے مراد مجودہ راق میں پائی جانے والے دو دریاؤ یعنی دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان وادی کو لیتے ہیں یہاں رہتے ہوئے نوح انسانی نے بہت ترقی کی اور ایک آلی شان شہر تمیر کیا پھر اس قوم میں ایک ایسا بادشاہ پیدا ہوا جس کے دل میں خیال گزرا کہ اس کو مٹی اور ہنٹو سے ایک بلندو بالا منار بنانا چاہیے جس پر چڑھ کر ورچند تک رسائی حاصل کر سکے اس بادشاہ نے اپنے محتیت لوگوں کی مدد سے ایک انتہائی عظیم الشان شہر تمیر کیا چائے منار کتنا بھی اونچا کیوں نہ ہو وہ آسمان تک نہیں پہن سکتا تھا لہٰذا یہ اپنے اس عمل میں نکام رہا اس عمل کی وجہ سے خدا نے انسان کو کئی جماعتیں اور کئی قوموں میں تقسیم کر دیا اور ان میں بولیا بھی مختلف بولی جانے لگی توریت میں اس بادشاہ کا نام درچ نہیں البتہ دیگر بہت سی قدیل کتابوں میں اس بادشاہ کا الگ الگ نام بیان کیا جاتا ہے طریقے تبری کے مصنف کے مطابق یہ بادشاہ نبرود تھا جس نے آسمانوں پر خدا کی تلاش میں منار کی تمیر کروائی تھی ایسے ہی ایک واقعے کی نشاندی قرآن پاک میں بھی کی گئی ہے فرون نے کہا مفسرین اس آیت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرون نے اپنے وزیر ہمان کو حکم دیا کہ وہ حد نگاہ تک بلندوں بالا امارت تمیر کرے سو ہمان نے ہزاروں مزدوروں کی مدد سے ایک ایسی امارت تمیر کی کہ مخلوق میں سے کسی نے ایسی امارت تمیر نہ کی تھی جب یہ امارت بن چکی تھی تو فرون اس پر چڑا اور آسمان پر تیر پھینگنے کا حکم دیا جب وہ تیر واپس آیا تو وہ خونہ لوت تھا اس پر فرون کہنے لگا کہ ہم نے موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا دوستو بابل کا منار اور ارامے مزد کی تمیر کردہ بلندوں بالا امارات کے مقام بلے ہی مختلف کیوں نہ ہو لیکن ان دونوں کے پیچھے ایک ہی کہانی کار فرما ہے وہ ہے گرور و تکبر اور خدایی کا جھوٹا دعویہ طریق کے حوالوں کے مطابق شہر بابل کا یہ منار باشا بک نصر کے اہد تک مجود تھا جو اس وقت بابل کے سب سے بڑے دیوتا کی عبادتگاہ تھا جبکہ بہت سے طریق دان اسے ایک رہستگاہ بھی خیال کرتے ہیں جہاں سے کائنات میں پھیلے ہوئے اجرام فلکی پر نظر بھی رکھی جاتی تھی اس منار کی بنیادے سن 1914 میں دریافت ہوئی جنہیں سب سے پہلے ایک ایورپیو نے سارے قدیمہ نے دریافت کیا البتہ بابل کی اس منار کی قدامت کا اندازہ آج تک نہیں لگایا جا سکا دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور اپنی رائے کا ازہار نیچے دیئے گے کمنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا ملیں گے پھر ایک اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی